اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پر ملکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایدن لزا کے مناسبت سے آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں کڑائی گوش کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں میری ویڈیو پر اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو جلدی سے بتاتے ہیں کہ یہ جھٹ پٹ ریسپی کیسے بننے والی ہے ایک ککر میں میں نے ایک کپ کے قریب جو ہے وہ آئل گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں آپ ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کو میں تب تک فرائی کروں گی جب تک وہ اپنا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ چینج کرنا سٹارٹ کر دے گا اس کو برکوڑ براؤننگ کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ پنکٹ سا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر اب جو میں نے گوشت لیا تھا بیف وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو بونلس چاہیے یا ہڈی والا چاہیے جو بھی آپ کی چوائس ہے آپ اس کو ڈال کے اس کو میں نے تب تک فرائی کیا جب تک کہ گوشت کا پانی خوشت نہ ہو جائے ٹھیک ہے گوشت اچھے سے فرائی ہو جائے گا آئل کے اندر اس طرق پہ آکے جب یہ اچھے سے فرائی ہو گیا اور دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ آکے میں اب اس کے اندر تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ہائی ہوب آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی اب یہ دیکھیں گوشت کا کلر جو ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا گوشت اچھے سے فرائی ہو گیا اس کا پانی ڈرائی ہو گیا اب میں نے ادرک لیسن کا پیسٹ پی ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا اور اب اس کو دوبارہ اچھے سے جو ہے نا وہ فرائر کروں گی اب اس جگہ پہ آکے میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے ٹھماتر سلائسز کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو میں نے ڈال کے تھوڑا سا ایسے فرائر کیا ہے اس کی جگہ پہ اب میں اس کے اندر باقی جو میرے سپائسز ہیں وہ اٹ کروں گی آپ اس میں نمک اٹ کریں گے نمک آپ حسبے ضائع کر لیں میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں نمک ڈال ہے حلدی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر ہے اگر آپ بہت سپائسی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں دھنیا پاوڈر ہے موٹی کٹی ہوئی دھنیا ہے ثابت دھنیا اس کو میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال کے اور اس کو اچھے سے میں مسالے کو تھوڑا سا فرائر کروں گی اسی جگہ پہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون کے ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں زیرا پاوڈر جو ہے وہ بھی اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ٹماٹروں کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس کو اوپر سے چھلکا جو ہے وہاں لیدہ ہوتا جا رہا تھا اس کو میں نے الگ کر دیا چھلکا لیدہ کر کے ٹماٹروں کا پیسس ایسا سوفٹ ہو گیا اس کو پیسس بنا دیا ہے اس کو بھونتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور جتنے مزی کی کشپو اس ٹائم پہ آ رہی تھی مجھے آپ سوچ نہیں سکتے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو کہ بہت زبدست بہت ہی اچھی ریسیپی ہے اید آ رہی ہے تو آپ لوگ ٹرائی کرنا مجھے ضرور بتانا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیسی آپ کو لگی میری کڑائی گوش کی ریسیپی اس جگہ پہ آکے اب میں اس کو گوشت کو گلانے کے لیے رب دوں گی پانی لگائیں گے اس کو میں نے تقریباً دو ڈھائی کپ کے قریب اس میں پانی ڈال کے اور اس کو تقریباً بارہ منٹ کے لیے ٹائم پہ لگا دیا تھا گوشت میرا اچھے سے گل چکا ہے دیکھیں پیسٹ بھی اچھا سا بن گیا ہے فرائی ہو گیا ہے سب کچھ اچھا اب اس جگہ پہ جو ہے نا اب میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب دہی ایٹ کرنا لیکن اس کے لیے پہلے پہلے فلیم کو لو پہ کیا ہے دم والی آنچ پہ کر کے میں نے اس میں ہاف کپ دہی ایٹ کیا ہے اس کو ایسٹے سمکس کرتے جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں فلیم کو دوبارہ سے اپنے میڈیوم فلیم پہ لے آنگی ایسٹے سمکس کرتے جائیں گے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم پہ دہی ایٹ کریں گے تو دہی پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس میں بکھریاں سی بننا سرور ہو جاتی ہے تھوڑا سب بھونا اس کو یہ دیکھیں کتنی زبادست چیز میں شکل نکل آئی ہے اب اس جگہ پہ آکے میں نے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ گرم سالہ اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے اس میں کٹی ہوئی کالی مرچ ایٹ کی ہے اور اس کو تیز فلیم پہ میں نے بھوننا ہے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے اگر آپ اس کو لو فلیم پہ کریں گے تو وہ جیسے وہ کڑائی کا رنگ کالا سا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ چیز سٹارٹ ہو جائے گی ہری مرچ سے لمبی نے بھی کٹ کے بہت زبادست اس کی خوشبو آ رہی ہے لوگ کتنی زبادست ماشاء اللہ آ رہی ہے اس کی اب ہم اس کو جلدی سے سرف کریں گے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں سرونگ کلیٹ میں کیے کیسا آ رہا ہے اس کی لک جی ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنی زبادست اس کی لک آئی ہے اتنی مزے کی اس کی خوشبو اور ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ایت سپیشل ریسپی کیسی لگی مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ نیکس پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھی ریسپی کے ساتھ کسی اچھے ویلاؤگ کے ساتھ آپ کے خیدرتیں حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ